جناب اسپکر بہت بہت شکریہ جناب اسپکر سب سے پہلے تو میں جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے مری گلیات میں برہباری سے شہید ہونے والے مرد و خواتین اور بچے جو کی گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور ان کے لیے لوہاہقین کے لیے صبر کی اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل سے نوازے دعا کرتا ہوں جناب اسپکر جماعت اسلامی پاکستان نے جب مری میں یہ واقعات ہوئے تو الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے سے جو خدمات انجان دی وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں اور میں اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن اسلام آباد پینڈی اور مری کے علاقے اور اپیٹ آباد مہاری پور اور منصرہ کے ان نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اس صورتحال میں وہاں پہنچ کر لوگوں کی مدد کی جناب اسپکر یہ چھے تاریخ کی رپورٹ ہے مکمائی مسلمیات کی اور انہوں نے یہ سات تاریخ سے نو تاریخ تک بارشوں شدید برہ باری کا باقیدہ پیشنگوئی کی ہے جناب اسپکر توجہ آپ کی چاہیے جناب اسپکر مدینہ کی اسلامی ریاست میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے میں ایک کتہ بھی بھوک سے مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا جناب اسپکر یہ مری میں جو تئیس شہادتیں ہوئی ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ وفاقی حکومت آپ کے ہیں پنجاب کی حکومت آپ کے ہیں اور پھر وہی لوگ جو اس ذمہ داری میں تنخواہ لے رہے ہیں کمیشنر صاحب کہاں تھے ڈپٹی کمیشنر کہاں تھے آئی جی صاحب کہاں تھے انڈی ایم اے کہاں تھے پیڈی ایم اے کہاں تھے اور یہ سینڈ و کے جو مقامے ہیں یہ کہاں تھے یہ کیا صرف حرام کھانے کے لیے یہاں ہیں کیا یہ حکومت سے صرف برحال لے لیں گے کیا لوگوں پر اس طرح کے آفات آ جائیں یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر رات کو عرام جو سوئیں گے اور عوام جو ہے وہ اس مسئبت میں پھانس کر اور تھٹر تھٹر کر وہ شہادت نہیں ہے کیا یہ حالات ہیں جناب اسپکر اس وقت چاہیے تو یہ تھا کہ یہ حکومت ایک تو ان شہادہ کے لوائقین سے معافی مانگتی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے غلطی ہو جاتی ہے غلطی کا اعتراف کرنے چاہیے اور یہ بڑا پن ہے اور یہ اب بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت ان سے معافی مانگے اور ان شہادہ ثانیہیں میں شاہد ہونے والوں کے لیے حکومت معاوضے کا اعلان کرے اور وہ معاوضہ ہر فرد کے لیے پچاس لاکھ روپے کا ہو اور اس طرح جو آئے س آئے جو شہید ہوا ہے اے س آئے جہاں 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 بچوں کے ساتھ حالانکہ وہ ان کی جو کہانی ہے وہ انتہائی یعنی دردناک ہے اور انتہائی افسوسناک ہے جناب سپیکر وہ رابطہ کر رہا ہے اپنے گھر والوں سے بھی دیگر محکموں سے بھی کیونکہ ان کے پاس سارے پتے موجود تھے لیکن پولیس بھی میں کہتا ہوں کہ اس میں آئے جی صاحب کو فوراً اپنے عہدے سے برطرف کرنے چاہیے کہ وہ اپنے ہی محکمے کے اپنے پیٹی بند کو وہ نہیں بچا سکتے ان کے بچوں کو نہیں بچا سکتے تو وہ اس احل نہیں ہے کہ وہ یہاں آئے جی کے عہدے پر وہ براجمار رہے ہیں جناب سپیکر ایک تو یہ ہے کہ ان کو پچاس پچاس لاکھ روپے دینے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایک فرد ہے وہ کہہ رہا ہے اس کا نام ہے اکبر مصطفیٰ پاس تیس ہزار روپے اس کے جیب میں تھے اور ہوتل والے ان سے مانگ رہے تھے پچاس ہزار اس نے کہا کہ یہ کارڈ لے لیں اور اپنا پیسہ ان سے ان کو کہا کہ ہم کارڈ نہیں لے سکتے اس نے کہا چلو میرے پاس تیس ہزار روپے نقط ہیں یہ آپ رکھ لیں اور مجھے کمرہ دے دیں بقایت جو بیس ہزار میں آپ کو پہنچا دوں گا اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا اور وہ وہاں اس حالت میں وہ رات گزارے جناب سپیکر اب صورتحال یہ ہے کہ جو اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے اور خاص کر مجھے یہ مطالبہ جو امیر اہدر خان ہوتی صاحب نے جو مطالبہ کیا پارلیمنٹ کے عراقین اس میں حکومت کے بھی ہوں ہر پارٹی کا ایک ایک بندہ اس میں شامل ہو اور اس کا ایک آپ کمیٹی بنا دیں اور وہ کمیٹی کا سربراہ بے شک آپ ہی میں سے ہو سرکاری بینچ سے ہو لیکن ہر پارٹی کے ایک ایک نمائندہ اس میں شامل ہو سینٹ سے بھی ہو اور ایک کمیٹی بنا کر اس کی تحقیقات کریں اگر جنریشنل میں کوئی رکاوٹ ہے اس کے ساتھ جناب سپیکر ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں یہ دیر میں جو واقعہ ہوا ہے اور میرے بھائی نے جو اس کا ذکر کیا ہے یقنان دیر اور چترال یہ بھی انتہائی حساس علاقے ہیں سردیوں میں اور یہاں براباری ہوتی ہے اور اب عجیب بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے اب ایٹا ٹیسٹ ہو رہے ہیں بردیوں کے لیے جو اساتیزہ بردی ہو رہے ہیں ان کو چترال میں ٹیسٹ سینٹر بنانے کے بجائے چترال سے چار سو کلیمیٹر اس برفانی تودے سے کراس کر کے اور پشاور لاکر ان سے ٹیسٹ لیا جا رہا ہے میں مطالبہ کروں گا کہ چترال ہی میں بردیوں کے لیے جو ایٹا ٹیسٹ ہو رہے ہیں چترال ہی میں اس کے لیے سینٹر بنائے جائے تاکہ اس طرح کے حادثات سے ہم بچے رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جی جناب